ہی گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں امیر کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بہت مزد سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے یہ دیکھئے میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے تو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ کہ میری ویڈیو کو اتنا پسند کریں میری ریسپی کو آپ سب پسند کریں اس کے لئے تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور زیادہ وقت جائے گھرنا کرتے ہیں میں ریسپی پہ آجاتے پیچھلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہ دیکھئے فرینڈ یہ میں نے ایک توا لے لیا ہے اور اس کو میں نے گیس کے اوپر رکھ دیا ہے گیس کا فرم آنڈ کر دیا ہے اور اس میں میں حق کا ایسا مطلب کھوٹی مول ڈالوں گے قریب 1.5 تیسپون اور پھر میں اس میں چکن جو میں نے بول کرکے رکھا گا اس کے ساتھ کچھ مٹر کے دانے بھی میں نے بول کر لیا تھے آپ چاہے تو مٹر آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں بٹ مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس کو بھی ایڈ کر لیا پھر ان کو ہلکا سا سوٹی کریں گی کرم کر لیں گی آپ چاہے تو بغیر مطلب فرائی کیے بغیر تلے آپ بنا سکتے ہو پھر میں نے اس میں کچھ ہاپ ٹومارٹر چوب کر لیا تھا بارک اس کو بھی میں ایڈ کر دوں گی اور پھر ان سبھی کو مکس کر کے مطلب مکس کر لوں گے اور تھوڑا سا سوٹی کر لوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا بلیک پپر سب بلیک پپر یوز کر رہی ہوں تھوڑا سی ریچلی پاورڈر ایک چھٹکی ریچلی پاورڈر یوز کر رہی ہوں اور ان سبھی کو مکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں جو ہم نے یہ مینگنیشن ریڈی کیا تھا وہ اپنے کل ریڈی ہو چکے اب میں ان کو نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے مینگنیشن بلکل ریڈی ہیں میں نے مینگ نیشن کیا اور پھریں چکن کو بول کرنے کے تائم میں میں نے سالٹ ایڈ کر دیا تھا اور ابھی میں اس میں سالٹ ایڈ نہیں کروں گے یہ دیکھیں میں نے میانے زیادہ اور تمہائٹو کے اچھب کو ایک ساتھ مکس کر لیا ہے اور پھر میں ان کو چکن کے ساتھ چکن کے مگنے سوڑے independent ساتھ مکس کر لوں گی اچھی سے ان سبھی کو ایک ساتھ ایک ساتھ مکس کر لیں گے ہو چکے ہیں چکن کے مینگنیشن اس کے ساتھ مائنشنل آتھو پر ریڈی ہے یہاں پہ میں نے بریٹ کی سلائسز لے لیا اور ان کے اوپر میں نے پہلے سے گھی لگا کے رکھ لیا تھا ہر سلائسز سے اور پھر سبی سلائسز پہ بریٹ کی سلائسز پہ میں اچھے سی چکن کو لگا لوں گی اور سبی سلائسز پہ ہمیں لگانا ہے اس کے بعد میں میں اس پہ چیز سلائس چیز جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور آپ چاہے تو کوئی سبی چیز یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سلائس چیز یوز کیا ہوں اور پھر سبی پہ میں ان کو ڈال دوں گی چیز کو اور پھر ان کا ایک سینویچ کا سیب دی کے پھر ان کو ہلکا سا سیک لیں گے جس سے کی ہماری چیز جو ہے میلٹ ہو جائے اچھے سے یہ دیکھیں پھر میں نے ایک نانسٹک توا لے لیا ان کو اس کو گیس کے پہ ڈال دیا ہے اب میں اس میں بٹر لگا لوں گی ہلکا سا بٹر لگائیں گے پورے دوا پہ اس کے بعد میں میں اس میں سبی چیز کے سلائس چیز جو ہیں وہ ڈال دوں گی سیکنے کے لیے سبی کو میں اس کے اوپر ڈال دوں گے اور اس کو لو فلم پہ ہی سیکیں گے جس سے کی چیز بھی میلٹ ہو جائے ہمارے اور پھر بریٹ جو ہے وہ جلے بھی نہیں دیکھیں میں اس کو کور کر کے سیکھوں گی 5 منٹ تک جس سے کی یہ چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے سینویچ ایک سائٹ سے بلکل اچھے سے سیکھ چکے ہیں اب میں اس کو پلٹ کی دوسرے سائٹ سے بھی سیکھ رہی ہوں پھر میں ان کو یہ ہمارے سینویچ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اور پھر میں اس کا لاسٹ جو ریویو ہے کیسا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھے لگے کی نہیں ریسپی اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمیلٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کی ریسپی کیسے لگی آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو کارٹ کے دکھا رہی ہوں فرینڈ نے یہ دیکھیں بلکل کرسپی ہے اوپر سے اور اندر سے اتنی ہی چیزی بہت ہی مجھے کی بنی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریے بنا کر کے سب کو بہت پسند آنے والی ہے یہ دیکھیں بلکل اندر سے کتنی چیزی بنی ہوئی ہے بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اس میں ویڈیبل سکن سب کچھ ہے تو بہت ہیلڈی بھی ہے اور بہت یمی بھی ہے کھانے میں مجھے تو بہت اچھی لگی یقینہ آپ سب کو بھی پسند آئے گی ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا پلیز اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے مجھے بہت اچھی لگتا ہے اگر آپ سب کمنٹ کر کے بتاتے ہیں مجھے تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ till then bye bye